عوام کے سامنے حقیقت آگی ہے سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور سچ کا بول بالا ہے اور جو کوٹ نے واپس دلوایا قبضہ اور جو فیصلہ کیا میں عدلیہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کروں گا فیصلے پر عدلیہ کا مشکور ہوں حکومت والے جان نے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے لگی رہنمہ سیفر ملوک خوکر کی میڈیا سے گفتگو کہا ساری کاروائی وزیر آزم کے حکم پر کی گئی آمدن سے زائد اساساجات اور آشانہ کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سخت سیکیورٹی میں پیش جبکہ لگی کارکنان کی نارے بازی شہباز شریف نے عدالت میں چینی حکومت کا خط پیش کر دیا خط میں شہباز شریف دور کے کارناموں کی تعریف یہ خط میری نہیں پاکستان کی عزت ہے شہباز شریف کا مقالوہ آپ کو کیا بتاؤں آج کل ہمارے الانسز بھی نہیں مل رہے جج جوادر حسن کے ریمارکس سینیٹر اور منیسٹر رہ چکا ہوں قانون کے مطابق سہولیات دی جائے خاجہ آصف کی جیل میں بی کلاس کے لیے درخواست احتساب عدالت نے 28 جنرلی کونسٹو پیڈرنر جیل سے ریپورٹر اپ کر لی ناراض لیکے روگن نشات دہا کی وزیر علیہ پنجاب سے ملاقات لیگی روگن کا وزیر علیہ پنجاب کی حمایت کا اعلان عثمان بزدار کہتے ہیں پیڈی ایم والے ملک کو پیچھے دن نکلنا چاہتے ہیں نون لیک کی ایک اہم وکٹ گری آج ایک اور وکٹ ہم لے چکے ہیں اور اس وقت وہ وزیر علیہ سے ملاقات میں مصروف ہیں اور یہ نون لیک کی کلیاں اڑانے کا وکٹیں اڑانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور ہم جہاں ہر روز ان کی وکٹیں اڑائیں گے وہ دن دور نہیں کہ جب ہم ان پوری ٹیم کو اٹھ کر کے پاولین بیجھیں گے وزیر آزم پیڈی ایم کی ساری ٹیم کو کلین بول کریں گے فردوس آشک آبان کا میڈیا کو بیان کہا شباز شریف ابلوکنی نہیں بلکہ کرپشن کی وجہ سے جیل میں ہیں عوام پیڈی ایم کا بیانیاں نہیں لانتے مولانا فضل الرحمان پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں کی جیتی جاگتی مثال ہیں وزیر جل خان اجاد پنجاب فیاض الحسن شوہان کے تنقیدی نشتر کہا مولانا پورے ملک کو بھی کشمیر کمیٹی کے سربراہ کی طرح چلانے کے خواہش مند ہیں حکمران پاکستان کے لیے باعث شرمندگی ہیں چینی حکومت آج بھی شہباز شریف کی تعریف کر رہی ہے اطاعت آرڑ کی میڈیا ٹاک عظمہ بخاری کہتی ہے حکومت نے سی پیک کو رول پیک کرا دیا اسلام علیکم لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں سارا خالد اور میں ہوں عمر جاوی ہیڈ لائنز آپ جان چکے گولیٹن کا آغاز کریں کھوکر پیلس میں اسمار کرنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں کھوکر پیلس میں اسمار کرنے کے خلاف توہی نے عدالت کی درخواست نمٹا دی گئی عدالت نے کھوکر پیلس کو گرانے کے 18 جنوری کے ڈی سی لاہور کے حکم پر عمل درامت موقع مواقع کر دیا ہے عدالت نے زلائی انتظامیہ کو فوری طور پر کھوکر پیلس خالی کرنے کا حکم بھی دے دیا جی ہاں آپ کو بتائیں کہ کھوکر پیلس میں اسمار کرنے کا کیس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں کھوکر پیلس میں اسمار کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی گئی ہے عدالت نے کھوکر پیلس کو گرانے کے 18 جنوری کے ڈی سی لاہور کے حکم پر عمل درامت موتل کر دیا جبکہ عدالت نے زلائی انتظامیہ کو فوری طور پر کھوکر پیلس خالی کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے اہم سمات ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ کھوکر پیلس میں اسمار کرنے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں کھوکر پیلس میں اسمار کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی نمٹا دی گئی ہے عدالت نے کھوکر پیلس کو گرانے کے 18 جنوری کے ڈی سی لاہور کے حکم پر عمل درامت کو موتل کر دیا اور ساتھ ہی عدالت نے زلائی انتظامیہ کو فوری طور پر کھوکر پیلس خالی کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے پنجاب حکومت کا یونیورسل ہیلتھ کوریش منصوبہ کیوں منایا کیا حضرونی کہانی سامنے آگئی کابینہ اچلاس میں دو سینئر وزرہ فیاضل حسن جہان اور نیا اسلم اقبال نے ہیلتھ کارڈز کے اجرا اور تشریر پر سوالات اٹھا دیئے صوبائی وزرہ کا کہنا ہے ہیلتھ کارڈ کہاں تقسیم کیا جا رہی ہے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا پی ٹی آئی کا بڑا منصوبہ ہے لیکن عوام اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے پنجاب حکومت کا یونیورسل ہیلتھ کوریش منصوبہ کیوں بنایا کیا اندرونی کہانی سامنے آگئی کابینہ اچلاس میں دو سینئر وزرہ فیاضل حسن چوہان اور میہ اسلام اقبال نے ہیلتھ کارڈز کے اجرا اور تشریر پر سوالات اٹھا دیئے ہیں روبا اور روج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانے کے روبا بتائیے گا کابینہ اچلاس کی اندرونی کہانی کیا رہی جی بالکل کل پنجاب کابینہ کا اچلاس ہوا جس نے یہیلتھ کوریش منصوبے کی منصوری دی گئی لیکن اس سے قبل جو ہے وہ فیاضل حسن چوہان ڈاکٹر ریاستن ڈاشیر دنیا اسلام اقبال اور دیگر گزرہ جو ہے وہ اس بات پر تحس کرتے رہے کہ ان کی حلقوں میں ہیلتھ کارڈ نہیں پہنچ رہے ہیلتھ کارڈ صرف جو ہے وہ چند وزرہ کے ہلکوں میں پہنچ رہے ہیں یا وزیالہ پنجاب کی ہلکے میں پہنچ رہے ہیں یا ڈاکٹر ریاستن ڈاشیر کے ووٹرز کو مل رہے ہیں میان اکبال نے بھی اتراز اٹھایا اس کے ساتھ ساتھ سیازل حسن چوہان نے کہا کہ راول بندی میں کوئی ہیلتھ کارڈ نہیں پہنچ سکا جس پر سیصلہ یہ کیا گیا کہ عام آدمی تک ہر بندے تک پہنچنا چاہیے یونیورسل ہیلتھ کارڈ یہ کی سہولت جو ہے وہ اس کے بعد منظور کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ پچاس لاکھ سے زائد ہیلتھ کارڈ تقسیم ہوئے ہیں لیکن صرف خصوصی افراد کے ووٹرز کو وہ مل رہے ہیں جس پر وزرہ اپس میں بحث کرتے ہوئے بھی نظر آئے اس حوالے سے آج وزیالہ پنجاب کی معاملے خصوصی نے بھی بتایا کہ انگرن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے جب کوئی ایشو آتا ہے تو اس پر تمام لوگ بحث بھی کرتے ہیں اور پھر ہی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے بہت شکریہ روبا اغروج آپ ہمیں اس حوالے سے تختیلا آگاہ کر رہی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے آلمی بینک کے وقت نے ملاقات کی وقت کی قیادت کنٹری گریکٹر نے کی ملاقات میں آلمی بینک کے تعاون سے صوبے کے سماجی انفرسٹرکچر کے شعبوں کی بہتری کے لیے جاری پروگرام پر پیش رفت پر بات کی گئی آلمی بینک اور پنجاب حکومت نے مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ آلمی بینک پنجاب حکومت کا اہم ترین ڈیولیپنٹ پارٹنر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے آلمی بینک کے وقت نے اہم ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے نون لیگی رکن اسمبلی نشاط احمد خان داہا نے ملاقات کی لیگی رہنما نے حلقے کے مسائل کے حل اور ترقیتی سکیموں پر پیش رفت کی حوالے سے گفتگو بھی کی نشاط داہا نے وزیر اعلیٰ کو حلقے کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا وزیر اعلیٰ نے تمام مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ منتخب نومائندوں کے لیے دردوازے ہمیشہ کھلے ہیں اہم ملاقات کا حوال بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے نون لیگی رکن اسمبلی نشاط احمد داہا نے اہم ملاقات کی ہے اور اب خبر شامل کرتے ہیں رمضان شگر ملز کے اس کے حوالے سے پروسیکیوشن کے گوہا دسٹرکٹ انڈسٹریٹس آفسر شہباز علی خان پر جرا ہوئی گوہا نے عدالت کو بتایا اور ریفرنس دیا کہ فائل پر کوئی ایسا سرٹیفیکیٹ نہیں جو بتاتا ہو کہ کتنے آفسرز کے پاس ریکارڈ کی فائل رہی ہے وکیل نے سوال کیا آپ کس کے کہنے پر مقدمہ میں شامل تفتیش ہوئے اس پر گوہا نے کہا کہ وہ ڈی سی جنیور کے کہنے پر ریفرنس میں شامل ہوئے رمضان شگر ملز کیس آور پروسیکیوشن کے گوہ دسٹرک انڈسٹریٹس آفسر شہباز علی خان پر جرا ہوئی گوہا نے عدالت کو بتایا کہ ریفرنس کے فائل پر کوئی ایسا سرٹیفیکیٹ نہیں جو بتاتا ہو کہ کتنے آفسرز کے پاس ریکارڈ کی فائل رہی ہے وکیل نے سوال کیا کہ آپ کس کے کہنے پر مقدمے میں شامل تفتیش ہوئے اس پر گوہا نے کہا کہ وہ ڈی سی جنیور کے کہنے پر ریفرنس میں شامل تفتیش ہوا ہے رمضان شگر ملز کیس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پروسیکیوشن کے گوہا ڈسٹرک انڈسٹریز آفیسر شہباز علی خان پر جرا ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر داخلہ چوری نصار کی جانب سے صبحی اسیملی میں حلف نہ اٹھانے کے خلاف درخواست پر اہم سامات ہوئی عدالت نے جلد سامات کی متفرق درخواست منظور کر لی ہے جسس شہائد وحید نے ہائی کورٹ آفیس کو کیس سامات کیلئے شیڈیول کے تحت لگانے کی بھی ہدایت کی ہے اہم خبر ہے جس سے آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر داخلہ چوری نصار کے جانب سے صبحی اسیملی میں حلف نہ اٹھانے کے خلاف اہم درخواست پر سامات ہوئی عدالت نے جلد سامات کی متفرق درخواست منظور کر لی جب پہ شہائد وحید نے ہائی کورٹ آفیس کو کیس سامات کے لیے شیڈیول کے تحت لگانے کے لیے کہا گیا لاہور ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر داخلہ چوری نصار کے جانب سے صبحی اسیملی میں حلف نہ اٹھانے کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی عدالت نے جلد سامات کے متفرق درخواست منظور کر لی جسٹس شاہد وحید نے ہائی کورٹ آفیس کو کیس سامات کے لیے شیڈیول کے تحت لگانے کی بھی حمایت کی ہے لہور ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر داخلہ چوری نصار کی جانب سے صبحی اسیملی میں حلف اٹھانے کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی عدالت نے جلد سامات کی متفرق درخواست منظور کر لی جسٹس شاہد وحید نے ہائی کورٹ آفیس کو کیس سامات کے لیے شیڈیول کے تحت لگانے کی ہدایت کی ہے عدالت نے جلد سامات کی متفرق درخواست منظور کر لی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ عام خبر کے حوالہ اور ہائی کورٹ میں جو نصار کے خلاف صبحی حلقوں کا حلف نہ اٹھانے پر اہم سامات ہوئی ہے موسیقی